احمد میں ٹھکانہ احل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ احل سنت کا بحمل اللہ ملا حق سے عقید احل سنت کا پڑا ہے اللہ حباک و تعالی جل جلالو وعمن والو وعتمہ برہانو وعظم شانو وجل زکر وعزہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات دستگیر جہان غمدو شار زمان سید سروران ہم بے قسام خائد خاتم النبی حضور بار بار میں حدیت حد السلام عرض کرنے کے بعد سرزمین سعادت کرام کیرہ والا سیدہ میں آج ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں کیرہ والا سیدہ کی سرزمین ہمارے لیے کئی وجود سے مرکز 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 یقیناً بھئے سبہاناللہ اور زندگی بھر یہاں پرچنے شبی ان آفاق میں ان کی مٹھاس موجود ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلالہ جلالہ آپ کے مرکد برنور پر قرون رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جلالہ جلالہ ان اکابلین کا بغام ہمیں آگے پہنچ جانے کی توفیق عطا فرمائے پر قرون رحمت اللہ کے شیئر لاہور میں مرکد ہوگی اس کی پیغام اور دعوت کے سیسلہ میں سنی کے منشن کی اس تقریب میں چند درشاد ارز کرنا چاہتا ہوں میری دعا ہے خالق کائنات جلالہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تقریب اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید پر حلی رشید میں رب زلجلال نے اپنی مخلوق میں سے اور اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں خراج اپنی طرف سے رب زلجلال نے محبت کے اظہار میں اور ان کی تحسین میں رب زلجلال نے یہ اشارت فرمایا وَمِن مَنْ خَلَقْنَا اُمَّ جنہیں جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کا پیغام دیتے ہیں اور اس پر عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں جتنے بھی بندے ہیں سب پیدا تو اللہ نے کی ہیں لیکن اللہ نے اپنے پیدا کردہ انسانوں میں سے اس مقام پر تعریف ان لوگوں کی کی کہ جو جو ایسی جماعت سے منسلک ہیں یَهْدُونَ بِالْحَقْ جو حق کی ہدایت کرتے ہیں وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اس پر پھر عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ جماعت کون سی ہے اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے عدل والے وہ ہوتے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے وَدْوِ شَيْفِ غیرِ مَحَلِهِ کہ شیئے کو کسی شیئے کو وہاں رکھ دینا جو اس کا فقام نہ ہو یہ ظلم ہے اور وہاں رکھنا جو اس کا فقام ہے ایسے لیے ایسے لیے کسی کو یوں ماننا جیسے اس کا سٹیٹس ہے یہ عدل ہے اور ویسے ماننا کہ جو اس کے فقام و مرتبہ سے کم ہے تو یہ ظلم ہے عقیدہِ توحید ہو یا عقیدہِ رسالت ہو شانِ اہلِ بیعت حضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ ہو یا شانِ صحابہ حضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات ہو حضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بات ہو اہلِ سنت خانومی طور فیل کے ظلم کو تو ظلم سمجھتے ہیں مگر یہ اعتقاد کے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے اور کہاں تیسا بیک جیسے ہیں کوئی بات نہیں حالانکہ قرآن میں جو فیل کا ظلم ہے قتل نہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا جرم ہے مگر بخاری کی حدیث کے مطابق سو کا قاتل بھی بلاخر جنتی تو بن گیا جو سو بار ظلمِ فیلی جس نے کیا ہوا تھا مگر دوسری طرف اِنَّ الشِقَّ لَظُلْمُ عَزِيمٌ یہ اعتقادی ظلم جو سب سے بڑا ہے وہ شرک ہے اور مشرک کبھی بھی جنت داخل نہیں ہوگا تو فیلی ظلم والا اگرچہ وہ سو بار ظالم تھا لیکن امید کی گئی بلکہ یقیناً اس کا سو فیصلہ بھی لکیس میں موجود ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا اور دوسری طرف عقیدے کا جو ظلم ہے قرآن کا فیصلہ ہے کہ عقیدے کا ظالم جنت نہیں جائے گا سرِ فرس ظلم ہے عقیدہ توحید میں اور اس کا فیصلہ قرآن میں اِنَّ الشِقَ لَظُلْمُ عَزِيمٌ اللہ نے اہلِ سُنَّت وَاجَمَادِ کو اعتقادی ظلم سے محفوظ رکھا عملی ظلم سے بجھنا یہ اعتقادی ظلم ہے جتنا کوشش کریں لیکن پہلا جو عقیدے کا معاملہ ہے وہ ہماری سعادت ہے اللہ نے ہمیں دیا ہم اس پر آخری تک پہلا دیں تو یقیناً عقیدے کے پیپر میں پاس ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے جب لوگوں نے انوحیت کے مسئلے پر بلند کیا اہلِ سُنَّت نے پھر بھی عدل کا جھنڈا بلند کیا جب جبریہ، قدریہ، مجسمہ، محتلہ، مختلف قسم کے نظریات اللہ کے بارے میں بنایا جا رہے تھے اہلِ سُنَّت وَاجَمَادِ اس وقت بھی عدل پر عقیدے کو مانا اور آج اُس ہی عقیدہ تحید کی تجلی اللہ کی فضل سے ہمارے سیموں میں موجود ہے رسالت پر جب کچھ لوگوں نے نبوت و رسالت کو نسلیت کی بیماری پر آ کر اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا اور مقام اور اعتقادی حرم کیا اللہ کا فضل ہے چودہ صدیوں میں پھر بھی ہمارے اصلاف نے عقیدہِ رسالت کی عدل کا جھنڈا بلندہ تھا اور اس آخری اہل کے اندر مجدد یدین امیلت امام علیہ السنت امام حمد رضاقہ فاضلِ بریدن رحمت اللہ علیہ آپ نے اس سلسلہ کے اندر بری صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مثال قائم کی کہ عربوں میں بھی اس وضاحت کو مانا گیا اور بری دنیا میں آج بھی تحفظِ نبوت سے رسالت کے سلسلہ میں آپ کی تحقیقات کو امام سمجھا جاتا ہے ایسے ہی اہلِ بینتِ اتحاد اللہ تعالیٰ عنہم کی جو عظمت و شان حالت پر جہاں مانا بھی گیا اور اس کو پہ پیدا بھی دیا گیا اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ کی حضی صلی اللہ تعالیٰ دوسری طرف ہمیں ہزار ہاں خرافات خانیاں راسل نواسل خوارج کے اندر نظر آتی ہیں لیکن ہمارے اکابر نے چودہ صدیوں میں اس سلسلہ میں کہیں کوئی کمی یا بھی نہیں ہونے تھی بلکہ عدالت کے تقاضے پورے کیے ایسے ہی شانِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے بھی جب مختلف طولے مختلف ذریعوں سے انہیں مختلف قسم کی کمراہیوں کا سامنا ہوتا رہا اہلِ سنت و جماعت نے اس پر بھی عدل کے جھنڈے لے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اگرچہ پندروی صدی میں ہیں لیکن ان نفوشین پر وہی عدل والا اکدہ رکھتے ہیں میں صحابہ کو پڑھایا تھا کچھ لوگ آدھے سچے ہیں کچھ پونے سچے ہیں مگر ایمان ہے ایسا کہ یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا مل تھوڑا ساتھ اگر سو میں سے ایک ایس ساتھ بھی کو فدائے تو زہرِ اُبر بن جاتا ہے اب یہاں پر اہلِ سنت و اندرونی محاذ پر اسلام کی جامِ تعبیر کا نام ہے ہم مسلم بھی ہیں ہم سنی بھی ہیں یہود و نصارہ ہندو اور سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان مسلم ہے لیکن اسلام کی چھتلی کے ہمیں اس رسلے کے طرح لاتا ہے کہ صحابہ سے لے کرنا اہلِ حق محاذِ سنت و جماعت کا حال ہے اور اس تعبیر و تشریح پر آج بھی ہم موجود ہیں جتنا بڑا منصب ہوتا ہے ہم اہلِ سنت ہیں ہم اہلِ سنت ہیں ہم اہلِ سنت ہیں تو آرینے کے لیے ہمیں ہر کسی سے اپنے رکھنا مڑے گا صرف حق ماننا ہی نہیں حق کو غالب بھی کرنا ہے اگر حق ماننا کافی ہوتا تو پھر حق مان کے حجرے میں بیٹھ جاتے بہر 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 باطل راج کرتا رہتا ہم کامیاب کرتے ہیں اگر قرآن کہتا ہے جب تم نموی مشن پہ ہو تو پھر اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اس لیے کہ وہ دین اسلام اسے باطل نہ مانے تو مومن مومنی نہیں ہوتا غالب تو تب کرے گا پہلے ان کو چھوٹ تو مانے کہ وہ باطل ہیں یا ان کو بلوگر سمجھ کے ان کو بھی نرم رویہ رکھے گا تو پھر تو اس کا مومن ہونا بھی نہیں پائے جا سکے گا تو لیو زیرہ الالدین کل اسلام کے سوا ہر دین پر دین اسلام کو جب غالب کرنا ہے تو پھر ہر دین کو دین اسلام کے سوا ہر دین کو باطل کہنا ہے جھوٹ کہنا ہے تب قرآن کا اعتقادہ برا ہوگا اظہار کی پہلی سے دین میں اور جب تم ان کو باطل کہو گے تو کیا تم اسے دوستی کریں گے جب ان کو تم جھوٹا کہو گے تو کیا تم پہ وہ پتیاں نشاور کریں گے جب تم ان کو باطل کہو گے یقیناً وہ جتنے بھی دریا دل ہوں اور مہربان ہوں وہ سمجھیں گے مخالفت تو ضرور کریں گے اگر ادافت پہ نہ اتریں اور پھر جب تم غلبے کی بات کروں گے تو جنگ ہوگی تو اس بنیاد پر لیو زیرہ والدین کلی اور اس تندرونی سطح پر جو تعبیر احل سنت ہے وہ بندہ سنی اور کہے کہ میری تو کسی صغفت ہی نہیں وہ صاحبِ ایمان اور کہے کہ پوری دنیا کے سارے لوگیں مجھ سے پیار کرتے ہیں تو یہ بات غلط ہے یا پھر صاحبِ ایمان نہیں یا پھر سارے پیار نہیں کرتے جب تم نے یہ کہا کہ صرف اسلام سچا ہے تو امریکہ تو ہر سال یہ جب پڑھا جاتا ہے کہ صرف اسلام ہی سچا دن ہے امریکہ نے کہا کہ یہ بھی تو انتہا پسندی ہے برداشت نہیں اور ہمارا یہ دین ہے وہ کہتا ہے نشات بدلو ہم دے یہ جس کتاب میں ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا اب انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے اور ادھر ہمارا قرآن ہے قلبہ اسلام ہے اور پھر اسلام کی تعبیر احل سنت ہے کہ جب اس کا ہر جھوٹے سے فرق ہے کوئی مطین ہے کوئی ایک طرف سے فرق کرتا ہے تو باقی سب طرف سے وہ جھوٹوں کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کی تو دشمنی ایک طرف سے ہے باقی تو موجھ ہے بھائی سننی جب کمال ایمان اور کمال اعتقاد کی شکل میں رب نے تجھے چھونا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ زمین پر جتنے بھی نظریات ہیں اسلام کے سوا جتنے بھی انہامی آسمانی دین ہیں یا زمین پر کھڑے گئے ہیں اسلام کے سوا ان کے ماننے والے کبھی دوشت دوستی نہیں کر سکتے یہ تیری خان خیلی ہے کہ تُو ان کو اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اظہار حقیقت کے لیے اس بات تو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ہمارے آدمی کریں تو کوئی بات نہیں اور اگر یہاں یہ دونوں ذاتیں ناراض ہو جائیں تو ساری کائنات بھی راضی ہو جائے تو انسان کو کچھ دے نہیں سکتے اس بنیاد پر آج ہم سنی کاز پر دلائل کی روشنی میں ایک بار پھر سنی نوجہانوں کو اہلِ سنت کے افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں غافل نہو خودی سے کر اپنی باسمانی شاید کسی حرم کا ہے تُو بھی آستانہ کشتی حق کا زمانے میں سہارہ تُو ہے عشرِ نورات ہے دھندلہ سا ستارہ تُو ہے اس جہد پر آ کر اگرچہ یہ بات جیسے خود اعتقاد رکھنا بڑا آدمائشوں کو دعوت دینا ہے یہ بات کرنا اس کا مبلغ بڑنا اس پر قائم ہو جانا ڈٹ جانا یقیناً اس میں زخم پہ زخم کھا کے تھی کونے جگر کے گھونٹ پی آنا کر لبوں کو تھی اس کا ہے یہ دل لگی نہیں آدمائشیں تو ہیں اگر اللہ کی رحمت تو اس کا حکم اور اس کی خود برکات ہیں کہ اس پر قائم اسے چودہ صدیوں کی اصلاح بھی خوش ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہلِ بیتِ اتحار کہ اللہ تعالیم خوش ہے اور سب سے بڑھ کر خود ربِ ذُل جلال کی ذات خوش ہے کہ میں نے اس مقصد کے لئے قرآن نازل کیا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ اسی پر آج بھی قائم ہے اس عظیم مشن کے لئے ہم ہم سنگار فرسلہ اکرار کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے لئے میں یہ چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم جو یہ تکاتی عدالت رکھتے ہیں موچ میں آفت میں جلد نمبر ایک میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور اس کے حدیث کے راوی حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سید حسن شاہ صاحب کا ختم شریف ہے تو حسن ابن عریقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار دو سو تیس اس میں یہ ہے کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِلْزَمُ مُوَدْتَنَا اَهْلَ الْبَیْتِ اے میری امت کیا مرد تک آنے والے میرے غلاموں ہم اَهْلِ بَیْتِ اَتْحَارِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مودت کو لازم پکڑو محبت سے بھی اگلا درجہ مودت اِلْزَمُ مُوَدْتَنَا اَهْلِ بَیْتِ مَنْسُوبِ ہم اَهْلِ بَیْتِ مُوَدْتَنَا اَتْحَارِ لازم پکڑو اور فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَدَّا فرمایا جو شخص کل اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ ہم اَهْلِ بَیْتِ اَتْحَارِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوگا مودت کرتا ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داخل الجنب شفاعتنا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گا اور ساتھ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مُجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ کون فرما رہے ہیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان الانبیاء السلام قائم الرسل فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم اٹھا کے حالانکہ سرکار قسم کے بغیر بھی فرما دے وَمَا يَنْتِقُ عَلِ الْحَوَائِنُهُ وَإِلَّا وَحْمُّ الْرُوحَا قسم اٹھا کے فرمایا لَا يَنْفَوْ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَارِ فَاتِحِ حَقِّ نَامَ کسی مومن کو اس کا عمل تدھی فیدہ دے سکے گا جب اہلِ بیت کا تحاد علیہ وردوان کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہوگا اس کے عقیدے میں مولا علیہ وآلہ وآلہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم ہیں علیہ وآلہ مولا علیہ وآلہ ہم کہتے ہیں بھوئے اسلام کا مدار اس پر ہے یہ وہ کہہ سکتا ہے جو صحابہ سے بھی پیار صحابہ کی وجہ سے نہیں کرتا سرکار کی وجہ سے کرتا ہے اور آل سے پیار بھی آل کی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے کرتا ہے اب جاتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے اس ذات نے ان محبتوں ممکس کر کے ایک بنا دیا ہے اس وآلہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا لا ججتنو فی قلب المومن غبی وغض و ابی بکر مغور کسی ممن یسینے میں میری محبت اور ابو بکر عمر کا بغض ہی کٹھ نہیں بسیتے ہیں شرک مومن کی لگا ہے لا ججتنو فی قلب المومن کافر میں تو ہو سکے گا کہ ادھر محبت کا دعویٰ ہے اندھر ان سے غض ہے لا ججتنو فی قلب المومن خبی و بغض و ابی بکر مغور کسی ممن کے سینے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری محبت ہو اور ان ابو بکر عمر کا بغض ہو یہ گچے ہو جائے نہیں اگر ان کا بغض ہے تو محبت میری بھی نہیں ہے وہ چھوٹ ہو جاتا ہے میری محبت کا اگر میری محبت سچی ہے تو پھر ان کی بھی محبت ہی آسکتی ہے وہ بغض نہیں آسکتا یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ وآلہ انہوں جو زبانی رسالت سے سن کر آگے بیان کرتے ہیں اور سید نشیدی کے اکبر رضی اللہ وآلہ انہوں کا ایک جملہ ہزاروں کتابوں کے ہم پھلہ ہے جو صحیح بخاری شریف میں اُرْقُ بُو محمدًا فی اہلِ بیتِ ہی لوگوں سرکار کو دیکھو سرکار کی آل کے اندر سرکار کی جنوہ سرکار کا حسن سرکار کا جمال سرکار کی بشکور سرکار کا نور سرکار کی بشکور جنوہ جنوہ تو سرکار کی آل کے لئے ایک جملہ بھول کر قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے محبت کا دعویدار ہوگا وہ کبھی ان کے بارے میں میلی سوچ نہیں لڑ سکتا کیونکہ ہماری محبت سچی تب ہو سکتی ہے جب ان کی محبت بھی زینے میں موجود ہوگی نارے تقدیر نارے نیسادر نارے تحکیر نارے تحکیر نارے تحکیر نارے حدری نارے حدری نارے حدمن پوپر زندہ بار نارے تحکیر نارے تحکیر نارے تحکیر نارے تحکیر اور صحابیہ نبی جنتی جنتی صحابیہ نبی جنتی جنتی حق کا دائی حق کا واسف اشرف آسف اب میں گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں مکتوبار شریف جو حضرت مجزد الفیسانی رحمت اللہ لے کا ایک نساب ہے اہلِ تصمت کے لیے اور ایک نساب ہے علماء و مشاہد کے لیے اس کے ایک مکتوب سے چند لفظ بیان کرتے ہوئے صبروں کے لیے بات کو سمیٹھوں گا اور یہ امسط کے لیے سعادت ہے کہ ہم ان اکابع کے رسنے پڑے خواہ ہم تصفیہ پڑے خواہ ہم شاہد عقبت سے دن بھی کو پڑے ہمارا عقیدہ ہمیں شرمیتہ نہیں کرتا کہ تم نام پھر پہ لیتے ہو اور باتے کیسی کرتے ہو پلٹنے والوں کو پٹکنے والوں کو بگرنے والوں کو بدلنے والوں کو یہ ہمارا عقیدہ تو مکتوبات شریف کی اندر سامانہ کے لحاظ سے ایک حض کا تسکرہ کیا سامانہ ہندوستان کے رہنے والوں موجود سابوش یہ مکتوب نمبر پندرہ ہے نور الخلائق چند نمبر دو سامانہ نمبر چالی ہمارا عقیدہ اپنا جگڑا نہیں میں یہ نہیں کہتا i think but i think but i think وٹائی سے میں کہتا ہوں مجدد کے لکھا ہوا احمد تاتا کنج برس کا لکھا ہوا مانو حضرت غریب نواز کا لکھا ہوا مانو عال حضرت کا لکھا ہوا مانو مجددی کہلاتے ہو تو مجدد کا لکھا ہوا بھی مانو رجوی کہلاتے ہو تو رزا کا لکھا ہوا مانو یہ سارا جھگڑا ہے اب دیکھیں خط لکھا مجرد صاحب نے سامانہ شہر کے کاسیوں کو مفتیوں کو سیدوں کو کیوں لکھا در نکوہ شیخ خطی آجا کے درید قربان ذکر غلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ترک کردہ آج تو بڑے بڑے گفلے ہو جب جب کوئی بولتا نہیں کہ پیری مریدی میں فرق لکھا دائے گا مجھو خط لکھا ایک خطیب کی مصمت کے بارے میں اس کا جرم کیا تھا فرمایا کہ اس نے قربانی کی عید بھی خطبے میں غلفاء راشدین کا نام کیوں نہیں لیا غلفاء راشدین کا نام کیوں نہیں لیا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ خطیبِ ہمکام در خطبہ عید قربان ذکرِ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک کردہ وَأَسَامِي مُتَوَرَّقَ اِشَعَا نَخَانَتْ نام نہیں لیے پھر فرماتے جلم بڑا یہ ہے وَنِی سُنِی تَشُّد کہ چون جمع باؤن تارمت نمود بَسَحْوُن نِسِعَانُ خُط کی اعتدار نہ کردہ کہ جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ خطیبِ صاحب کیا ہوا ہے یہ ہی کہ خطبے میں خورفاء راشدین کے نام کیوں نہیں لیے تو مجھے در صاحب کہتے ہیں آگے سے یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے یاد نہیں رہا یہ لغہ نہیں بولتا مازمت نہیں کرتا بطورت پیش آنا سرکشی سے آگے سے ملتا ہے کیا کہتا ہے وہ گفتہ چشت اگر آسامی خورفاء راشدین مذکور نہ شدہ کہتا ہے کیا ہو گیا مجھے نام نہیں لیے تو وہ کیا گیا یہ کہتا ہے یعنی اگر مازمت کر جاتا تو بھول گیا ہوں اور مسئلہ تھا وہ کہتا ہے وہ کیا گیا ہے اگر مجھے نام نہیں لیے خورفاء راشدین کے ونی سنیدہ شد یہ ساری ہے فیارے کاٹیویاں مجھے نظام نے فرما وہ جیسا تھا جیسا تھا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ سنا گیا ہے کہ اکادر و احالی آمکام درین باہو سہلہ و الزیبن کہ اس جگہ کے جدوں نے پیلوں نے مولکریوں مفتیوں نے اس کی کوئی پکڑی نہیں لی یہ کہتا ہے ہو کیا گیا ہے اگر میں نے نام نہیں لیے پھر آپ فرماتے ہیں پبا شدت و غلزت وہاں خطیبے بے انصاف پیش نامنا اب مجھے درد ہے کہ وہاں کے سید اور وہاں کے عالم اس خطیب سے سختی سے پیش کیوں نہیں آ رہے ہیں شدت و غلزت چھپ کیوں بیٹھے ہیں سخت رویہ اس کو نکال کیوں نہیں لیے یہ کوئی نیرو یہ مجھے دردے سامنی ہے اللہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے ذکرِ خلفائر عاشدین رضی اللہ عنہ اگرچہ از شرائط خطبہ نیز تو خطبے اجتے ہیں کیوں نہیں لیے تو آپ فرماتے ہیں اگرچہ از شرائط خطبہ نیز وہ لیکن از شعائر اہل سنت اشت آمان فرمایا اگر خطبے کی شرط نہ بھی سہی لیکن سننی کی نشانی تو ہے آمان آمان از شعائر اہل سنت اشت آج کتنے تنے قبلے ہیں کہیں نام لینے پر خطبوں کو نکالا جا رہا ہے کہیں نام لینے پر پبندیاں لگائی جا رہی ہے کہ جو بھی خطب آئے گا وہ فرماتہ عاشدین کے نام نہیں لے گا یعنی ریفرز ایسے اندہ ہو کے شرائط کر گیا کسی کا دماغ لاخلی کسی کا سسر لاخلی کسی کا سانر لاخلی کسی کا پہنے لاخلی اور وہ سب انہیں ہم پر ہے ایسے فیروں کو کہتا وہ اپنے گھر کی خبر لو ہم پہ افعی آئے کیوں گے پر آتے ہو جنت کی راکعی تمام کرو اب یہاں مجد صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا اگر کوئی چلاک مانکے یہ بات کرے کہ یہ نام نہیں دیا کوئی خطبے کی شرطیں ہیں نام لینے خنبائی راجبین کی آپ نے فرما اس نونے سے کہو کہ خطبے کی شرطیں نہ سہی لیکن سننی کی نشانی پہ ہے کیوں ترک کی آئیشنے خلفہ راجبین کے نام کو اب یہاں آ کر آپ نے اس پر یہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ترکنا کنے 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 ک